اسلام علیکم فرنس آج کے ویڈیو دیسی سولر انویٹر کے چند ایک مسائل کے بارے میں ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ ان میں کس قسم کے مسائل آتے ہیں اور ان کا ایک حل جو ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا جس میں آپ چھوٹا لوڈ چلانے کے لیے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج سے کچھ تیر پہلے میں نے دیسی سولر انویٹر کے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں دیسی سولر انویٹر کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اگر آپ دیسی سولر انویٹر کو دوسرے جو عام سولر انویٹر ہیں جو برینڈڈ سولر انویٹر ہیں کمپنی کے ہیں سولر انویٹر ان کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو بہت میجر فرق محسوس ہوگا اچھا بھی ان دیسی سولر انویٹر کے ساتھ پرابلم کون کون سے آتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی اس سے پہلے دیسی سولر انویٹر اور جو کمپنی کے سولر انویٹر ہیں ان میں میجر فرق کیا ہے اس کی میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب وہ لسٹ تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کلیر کٹ پتا چل جائے کہ دیسی سولر انویٹر اور جو برینڈڈ سولر انویٹر ہیں مطلب کمپنی کے سولر انویٹر ہیں ان میں کیا فرق ہے اس لسٹ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ دیفنیٹلی آپ کو شاپ کی پر جو کچھ مرضی بتاتا جائے مگر اگر ایک انویٹر پچاس ہزار کا ہے اور ایک تین لاکھ کا تو دیفنیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہے سو یہ وہ لسٹ ہے جیسے برینڈڈ جو انویٹر ہیں سولر انویٹر ہیں وہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے کمپنی کے انویٹرز ہیں وہ سپیریئر پرفارمس ہوتی ہے ان کی پرفارمس بہت اچھی ہوتی ہے اور ریلائیبل ہوتے ہیں قابل بھروسہ ہوتی ہیں ان کے اندر ہر طرح کے سیفٹی فیچرز ہوتی ہیں مطلب اوور ہیٹ نہ ہو جائے سرج پروٹیکشن ہوتی ہے دین جناب شارٹ سرکٹ پروٹیکشن ہوتی ہے اور اس طرح کے دیفرنٹ سیفٹی فیچرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان کے اندر استعمال ہونے والے جو کمپننٹس ہیں وہ ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں اور بہت ہی ہائر سٹینڈر کی جو منفیکچرنگ ہے وہ ہوتی ہے پیور سائن ویو ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے گھر کے دیفرنٹ جو آلات ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے ہائیر ایفیشنسی ہوتی ہے ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور اس کی کمپریہنسیف ورنٹی بھی ہوتی ہے اور سپورٹ بھی ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ آجائے تو آپ کو ورنٹی کلیم کرانے میں پرابلم ہی ہوتا اور سپورٹ بھی ملتی ہے جبکہ لوکل جو انورٹر ہیں ان کے اندر موڈیفائیڈ سائن ویو آؤٹپوٹ ہوتا ہے آپ کو دکاندر جتنا مرضی کہتے رہے ہیں کہ جی یہ پیور سائن ویو ہے یہ سائن ویو ہے لیکن پچاس ہزار کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پیور سائن ویو انورٹر سات کلو وارڈ کا یا دس کلو وارڈ کا وہ کبھی بھی نہیں بنا کے دیتا ٹھیک ہے جی ایفیشنسی بہت لو ہوتی ہے ایم پی پی ٹی چارجر اس کے اندر نہیں ہوتا اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے منفیکچرنگ کے سٹینڈر بہت لو کوالٹی کے ہوتے ہیں جیسے ابھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ انورٹر دیکھیں اس کے اندر یہ لوکل انورٹر کا ایک بورڈ ہے تو یہ ساری اب اس کی بیک سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک سائیڈ دیکھئے گا انہوں نے جو ہے وہ اسے یہ دیکھیں انہوں نے لوڈ والا جو چیزیں ہیں لوڈ والی چیزیں استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پیچھے وائر جو ہیں وہ سولڈر کی ہوئی ہیں کیونکہ ہیوی لوڈ سے یہ پی سی بھی جو ہے وہ جلنے کا خطرہ ہے تو انہوں نے یہ وائر جو ہیں وہ سولڈ کر دی ہیں تاکہ لوڈ میں کوئی ایشو نہ آئے سو اس کے بعد جو ہے سیفٹی فیچر اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں انورٹرز آور ہیٹ ہو جاتے ہیں شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں اور بہت پرابلمز آتی ہیں فار اگر میں آپ کو چند ایک ویڈیوز دکھا ہوں جیسے اس ویڈیو میں یہ انورٹر جلتا ہوا ہے انورٹر شارٹ سرکٹ کے وجہ سے یہ آور ہیٹ کے وجہ سے یہ جل رہا ہے انورٹر ٹھیک ہے جی اور مطلب پرابلم کر رہا ہے یہ تو نقصان ہے سر اثر آپ کے گھرلو الات کا بھی نقصان ہے اور جو ہے باقی معاملات سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور پرابلم آتی ہے جو ویڈیو میں موجود تھی وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ کے جو الیکٹرونکس کے ایکوپنٹ اسے ڈسٹرپ کرتے ہیں ایک تو ویڈیو آپ کو میں نے یہ دکھائی کہ یہ جو ہے انورٹر جل رہا ہے آور ہیٹ ہونے کے وجہ سے عام طور پر جل جاتے ہیں شارٹ سرکٹ ہونے کے وجہ سے اگر ایک دم ان کے پر جو ہے وہ ٹارک لوڈ زیادہ پڑے تو یہ جل جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کمپوننٹ بہت ہی لو کوالٹی کے استعمال ہوتے ہیں سیفٹی فیچر نہیں ہوتے دوسری نمبر پر جب آپ کوئی سنسٹیف چیزیں استعمال کرتے ہیں سیکیورٹی کیمرہ ہے لسی دی ہے آپ کا لیپ ٹاپ ہے آپ کا موبائل چارجر ہے میں موبائل چارجر کی بھی ویڈیو دکھاتا ہوں جیسے یہ دیکھیں لیپ ٹاپ کو میں نے نارمل جو ہے وہ وابڈا والی لائٹ کے ساتھ جو ہے لگایا ہے تو یہ اس کا کرسر دیکھ رہے ہیں آپ میرے انگلی کے پاس یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے مطلب ورکنگ اس کی نارمل ہے بالکل نارمل ورکنگ ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آرہا اس کے اندر یہ نارمل وابڈا کے جو ہے وابڈا والی اسے سپلائی اس کے دی ہوئی ہے چارجر کو وابڈا والی ساکٹ میں لگایا ہوا ہے اور یہ بالکل نارمل ورکنگ کر رہا ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آرہا اب اسی لیپ ٹاپ کے چارجر کو ہم جب دیسی جو انورٹر ہے لوکل انورٹر ہے وہاں سے اس چارجر کو ہم جب کونیکٹ کریں گے تو پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ لوکل دیسی انورٹر لگا ہوا ہے اسے ہم نے آن کیا ہے اور ادھر جو پروٹیکٹر ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرے گا تین دو یہ والا جو ہے ابھی اور اب یہ اس کی سپلائی آن ہو گئی ہے چھیک ہے اور اب جو ہے اس کے جو لیپ ٹاپ کا چارجر ہے وہ اس وقت لوکل دیسی انورٹر سے آ رہی ہے اب آپ اس کے کرسر کو دیکھئے گا یہ چارجر آن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو کرسر ہے ماؤس کا یہ اوپر والی سائیڈ پہ ہے اسے جب ہم ہلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا بہیوئیر چیک کریے گا کیا ہے ابھی تھوڑا سا اسے ہلائیں گے تو یہ دیکھیں موو نہیں کر رہا اور پھر ایک دم جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گیا ہے تو یہ پرابلم جو ہے وہ آتا رہتے ہیں یہ دیکھیں کرسر یہاں پہ آ گیا اس کے علاوہ ایک موبائل فون کی میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا جس میں یہ دیسی انورٹر کے ساتھ موبائل فون کا چارجر ہم لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ سکرین کس طرح کا بہیوئیر کرتی موبائل فون کی سکرین تو یہ ہم نے چارجر لگایا ہے دیسی انورٹر کی آؤٹپوٹ میں ڈیریکٹ اور اب سکرین دیکھئے گا موبائل فون کی سکرین جو ہے وہ کس طرح کا بہیوئیر کرتی ہے یہ دیکھیں پراپر ورک ہی نہیں کرتی بالکل بھی پراپر ورک نہیں کرتی سو یہ وہ سنسٹیو لوڈ ہیں موبائل فون ہو گیا کیمراز ہو گئے LCD ہو گئی لیپ ٹاپ ہو گیا اور یہ وہ سارے سنسٹیو چیزیں ہیں جنہیں پیور سائن ویو چاہیے اور فلٹر کی ہوئی جو ہے وہ وولٹے چاہیے ہیں ان چیزوں کو چلانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں رسک پہ ہوتی ہیں کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہیں وہ آپ کے LED لائٹس ہو سکتی ہیں وہ آپ کا موبائل فون کا چارجر ہو سکتا وہ موبائل فون خود بھی ہو سکتا ہے وہ لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے وہ LCD بھی ہو سکتی ہے آپ کے پنکھے جو ہیں آپ کے جو انورٹر AC ہیں تو یہ سب رسک پہ ہوتے ہیں چلنے کو چاہے چل پڑیں لیکن کسی بھی وقت جب دیسی انورٹر کا موڈ خراب ہوا نہیں تو جناب وہ جل دے گا اچھا اب اگر دیسی انورٹر پہ آپ چیز کیا کہے چلا سکتے ہیں دیسی انورٹر پہ آپ جو ہے وہ اپنا وارٹر پم چلا دیں موٹر چلا دیں جو پانی والی موٹر ہے وہ چلا سکتے ہیں وہ چلا لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو سادہ AC ہیں انورٹر ہیں جو انورٹر نہیں ہے سادہ AC ہیں اب وہ چلا لیں وہ کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ ایشو نہیں ہوگا انہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر کوئی ٹی وی ہے پرانا ٹی وی ہے LCD نہیں اب وہ چلا لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں نے کوئی سنسٹیو لوڈ چلانا ہے موبائل فون چارجر ہے لیپ ٹاپ کا چارجر ہے سکیورٹی کیمراز ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز چلانی ہے اور آپ کے پاس فیل حال دیسی سولر انویٹر ہی ہے تو اس کے لیے آپ آرزی طور پہ ایک کام کر سکتے ہیں ای 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 فلٹر ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھاتا ہوں ای 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 فلٹر اور یہ میرا ایک جو میرا چینل ہے یوٹیوب کا اس پہ اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ آہ جو ہے وہ یہاں سے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیو موجود ہیں آہ دیفرن سولر پینلز کے بارے میں سولر انویٹرز کے بارے میں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں موجود ہیں اور آپ کو یہ آہ بہت آہ پسند آئیں گی ویڈیو تو میں بات کر رہا تھا ای 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 فلٹر کے بارے یہ ای 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 فلٹر ہے الیکٹرو میگمیٹک انٹر فیرنس فلٹر یہ ایک ایسی ڈوائیس ہے جو کے وولٹیج کے نوائز کو کسی حد تک کم کر سکتا ہے اگر میں آپ کو پکچر میں دکھاؤں تو یہ ہے ای 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 فلٹر فار اگزمپل یہ اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے وولٹیج ہیں جس کے اندر جو بہت زیادہ نوائز ہے فلکچویشن ہے ٹائپ کچھ آ رہی ہے جیسے پرانے تیسی انورٹر ہوتے تھے پرانے یو پی ایس ہوتے تھے ان پہ جب ہم پنکھے چلاتے تھے تو وہ آواز کرتے تھے تو وہ وولٹیج کی نوائز ہوتی تھی تو جب ای 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 فلٹر درمیان میں لگا دیں گے تو آپ کو نوائز کے بغیر جو ہے وہ کافی بہتر حالت میں وولٹیج ملیں گے جو کہ سادہ دیسی انورٹر کے ساتھ اگر آپ چارجر لگاتے ہیں اور ایک ای 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 فلٹر یوز کرتے ہیں تو اس کی نسبت آپ کو ای 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 فلٹر والے میں بہتر ریزلٹ ملے گا رسک کم ہے چیزوں کے اقراب ہونے میں یہ ای 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 فلٹر اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ آپ آن لائن پر چیز کر سکتے ہیں لیکن کیوں کہ یہ ان کی وولٹیج بہت کم ہوتی ہے تو آپ اسے ہیوی لوڈ پر نہیں چلا سکتے یہ ای 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 فلٹر کے چند ایک فلٹر کی پکچرز میں نے آہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر چارجر کے چارجر کے ساتھ لگا لیں لیپ ٹاپ کے چارجر کے ساتھ لگا لیں سکیورٹی کیمرہ اس کے ساتھ لگا لیں تو ان کا ریزلٹ کافی بہتر ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ ڈیریکٹ انہیں اس کے ساتھ استعمال کریں تو وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے سو یہ چند ایک چیزیں تھی دیسی انورٹر کے بارے میں کہ جس پہ موبائل فون چارجنگ پروپر نہیں ہوتی لیپ ٹاپ پروپر چارج نہیں ہوتا آپ کے سکیورٹی کیمرہ اس کی ہارڈس خراب ہونے کا چانس ہوتے ہیں کیونکہ بہت سنسٹیو چیزیں ہوتی ہیں الیکٹرونکس ہوتے ہیں اور جو دیسی انورٹرز ہیں ہمارے اے سی والے اے سی دیسی انورٹر ہیں ائر کنڈیشن جو انورٹر ہیں ان کی کٹس خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں رسک پہ ہوتے ہیں آپ انہیں رسک پہ لے کے چلا رہے ہوتے ہیں دیسی انورٹ پہ تو بہتر حل تو یہی ہے کہ آپ ہمیشہ کمپنی کا پروپر انورٹر لے جس میں ہر طرح کے فیچرز موجود ہوں سکیورٹی کے پوائنٹ او ڈیو سے سیفٹی کے پوائنٹ او ڈیو سے اور یہ ساری چیزیں سو آپ جو ہے جو چیزیں اس پہ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی میں نے پہلے بتائی ہے وہ پانی والی موٹر ہے پرانے اگر آپ کے پاس اے سی ہیں جو انورٹر نہیں ہے نون انورٹر ریس ہی ہیں وہ چلا لیں کوئی ایشو نہیں ہے واشنگ مشین چلا لیں موٹر والا جو لوڈ ہے وہ آپ اس پہ چلا لیں تو وہ چل جائے گا پرابلم نہیں کرے گا لیکن اپنے سنسٹیو جو الیکٹرونکس ہیں وہ اس پہ نہ چلائیں تو بہتر ہے وہ رسک پر ہی رہتی ہیں یہ چیزیں امیدہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس دیسی انورٹر موجود ہیں تاکہ انہیں بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلے اور وہ اپنے سارے معاملات کو دیکھیں کہ اس سے کس طرح بہتر کرنا ہے Thank you very much